عام کے پودے سے ادھک پھل کیسے پرابط کریں اس کے لیے کون سی خات کا استعمال کریں اور کب کریں اور عام کے پھول آتے سمیں کیا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے پودے پہ جو پھول آ رہے ہیں ان کو نقصان نہ ہو ہیلو دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہاو ٹو فرٹلائر مینگو پلانٹ مینگو کے پودے پر عام کے پودے پر کون سا فرٹلائر دینا چاہیے جب اس میں بور آ رہے ہیں جس سے کہ آپ پھول دیکھ رہے ہیں کافی ادھک سنکھیا میں اس میں پھول آ رہے ہیں تو پھول کو پھول میں چینج کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا سابدھانی برتنی چاہیے نہیں تو آپ کے یہ جو پھول ہیں وہ جھڑ جائیں گے تو سب سے پہلا کارن جو ہم بتائیں اس سے پہلے گجارش کرنا چاہتے ہیں یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دوا دیں تاکہ ویڈیو کے نوٹیپکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں تو کسان بھائیو یدی آپ نے آم کا باغ لگا رکھا ہے یا آپ کے آس پاس کھیت کے آس پاس آم کے پودے لگے ہوئے ہیں تو سب سے پہلا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جو تنے رہتے ہیں آم کے اس پر چونے کا گھول آپ کیسے کر کے لگا دیں یہ بوڑو مسرن کے روپ میں آپ کو بیار میں بھی مل جائے گا بوڑو پیشٹ کے روپ میں جس سے کہ جو کیٹ رہتے ہیں مردہ جنیت جو کیٹ رہتے ہیں تنے کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ نہیں پہنچائیں گے جس سے آپ بچ جائیں گے اور سب سے مکہ کارن ہے جب پھول آ رہا ہو آم میں تب آپ کو پانی کی ادھک ماطرہ اپنے کھیت میں یا اپنے باغ میں نہیں کرنا ہے پھول پانی زیادہ ہوگا تو پھول آپ کے جھڑ جائیں گے دوسرا کارن پھول جھڑنے کا یہ ہے کہ یدی آپ نے پھول آتے سمیں کسی بھی پیشٹی سائٹ یا کیمیکل کا چھڑکاب کر دیا ہے تو ان کا پراغن نہیں ہوگا کیونکہ پراغن کے لیے مدمک کی کیٹ جمعہ دار ہوتے ہیں وہ پیشٹی سائٹ کی وجہ سے نہیں آئیں گے اور پراغن نہیں ہوگا تو آپ کے پھول جھڑ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو کون سی خات دینی ہے وہ میں بتا دوں آپ کو این پی کے جیرہ جیرہ پچاس آپ کو خات دے سکتے ہیں آپ کو نائٹروجن یکت کوئی سی بھی خات اس سمیں اپنے آم کے پودے پر نہیں دینا ہے کیونکہ نائٹروجن صرف ویجیٹیٹیو گروت کے لیے ہوتا ہے اس لیے آپ کو پوٹاس یکت جو بھی خات ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اپنے آم کے پودے پر جنوری کے مہینے میں آپ اس خات کو دے دیں تو آپ کے پودے پر آم اتنے آئیں گے کہ آپ کی جو آم کی ساخھائیں ہیں وہ نیچے جھک جائیں گی آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کے جو پیڑ کے نیچے کی مٹی ہے اس کی گھڑائی کر کے خات دے دینا ہے اور نیچے والے جو کیٹ رہتے ہیں اس کے لیے آپ کو جنوری جون جولائی میں مٹی کو خود کر ایک بار پلٹ دینا ہے تاکہ مردہ جنیت کیٹ بھی آپ کے آم کے پودے کو نقصان نہیں پہنچا پائیں اس پرکار آپ آم سے ادھک سے ادھک پھل پڑا